ہلو چلڈرن بیلکم ٹو آسا ایڈیوکیشن آج ہم کریں گے ہندی کی گرامر سکرمک کے لیے اور اکرمک کے لیے تو کرم کے آدھار پر کے لیے کے دو بھید ہوتے ہیں ایک ہوتی ہے سکرمک کے لیے اور دوسری ہوتی ہے اکرمک کے لیے تو سکرمک کے لیے کیا ہوتی ہے سا کرم تو سا مانے ساتھ کرم مانے کام تو جو کرم کے ساتھ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں سکرمک کے لیے اور جو کیلئے کرم کے بینہ ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں اکرمک کیلئے یا دوسرے روپ میں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جس کیلئے کا پروہاب کرم پر ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے سکرمک اور جس کیلئے کا پروہاب کرتا پر ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے اکرمک کیلئے تو سکرمک کیلئے اسے کہتے ہیں جس کا کرم ہو یا جس کے ساتھ کرم کی سمبھاو نہ ہو ارثارت جس کیلئے کے بیعہ پار کا سنچالن تو کرتا سے ہو پر جس کا پرباب یا فل کسی دوسرے بیتی یا بستو اتھارت کرم پر پڑے تو وہ کہلاتی ہے سکرمک کلیا جیسے سیتا آم کھاتی ہے تو سیتا کیا ہے یہاں پر کرتا ہے آم کرم ہے اور کھاتی ہے کھاتی کیا ہو گیا کلیا ہو گئی تو سیتا کے آم کھانے کا پرباب کس پر ہوا سیتا پر نہ ہو کر آم پر ہوا کیونکہ آم ختم ہو گیا تو یہاں پر جو کام کیا اس کا پرباب کس پر ہوا کیلیا کا پرباب کرم پر ہوا تو یہاں پر ہوگی سکرمک کلیا تو آپ موٹے روپ سے یہ سمجھ لیجئے جو کلیا کیا ہے اس کا پرباب اگر کرم پر ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے سکرمک اور جس کلیا کا پرباب کرتا پر ہوتا ہے تو وہ ہوتی ہے اکرمک کلیا جیسے ہم کہیں موہن بھاگتا ہے تو موہن بھاگتا ہے تو اس میں کیا ہوگا اکرمک کلیا ہوگی بھاگتا ہے موہن تو موہن کو کشٹ ہوا تو اس میں کوئی کرم نہیں ہوا اگر ہم کہیں موہن تیز بھاگتا ہے آپ کو کنفیوز کرنے کے لیے میڈم دے سکتی ہیں موہن تیز بھاگتا ہے تو آپ جو بھاگتا ہے تب بھی چاہیں تیز بھاگے چاہیں دھیوے بھاگے تو جو اس نے کام کیا اس کا پرواب کس پر ہوا موہن پر ہی ہوگا موہن ہی تھکے گا تو اس کا جو پرباب ہوا کام کرنے کا موہن پر لی ہوا تو یہاں پر ہوگی اکرمک کیلیا تو سکرمک کیلیا کو ایک پہچان یہ بھی ہے کہ اس کا جو کوشن بنتا ہے وہ کیا سے بنتا ہے تو اس کا آنسر آ جاتا ہے جیسے ہم کہے سیتا کیا کھاتی ہے تو سیتا آم کھاتی ہے تو سیتا نے کیا کھایا آم کھایا تو یہ ہوگی سکرمک کیلیا تو اکرمک کیلیا کیا ہوتی ہے جن کلیاؤں کا بیاپار اور فل کرتا پر ہو وہ کہلاتے ہیں اکرمک کیلئے جیسے رام سوتا ہے تو رام سوتا ہے تو رام سویا تو اس کا پروہ اب کس پر ہوا رام پر ہوا تو اگر میرم آپ کو لکھ دیتی ہیں کہ رام پلنگ پر سوتا ہے تو پلنگ پر بھی سوتا ہے اگر تب بھی رام ہی سویا اس کا پروہ اب رام پر ہی ہوا پلنگ پر پلنگ پر کوئی کرم نہیں ہوا پلنگ پر آپ نے یاد کیا ہوا کرتا نے کرم کو کرر سے تو پلنگ پر جس میں میہ پر آتا ہے وہ ہوتا ہے ادھی کرر تو یہاں پر کرم نہیں ہے ملنگ پر سوئے چاہ جمین پر سوئے کسی پر بھی سوئے تو جو قلعہ ہے اسی کے دورہ پوری ہو رہے ہیں تو یہ کہلائے گی اکرمک کیلئے تو بس آپ کو اتنا سمجھنا ہے جو کرم کا جس پر پرواب ہوتا ہے جس قلعہ کا پرواب کرم پر وہ کہلاتی ہے سکرمک اور جس قلعہ کا پرواب کرتا پر ہوتا ہے وہ کہلاتی ہے اکرمک جیسے پکشی اولتے ہیں تو پکشی اولتے ہیں تو اس کا پرواب کس پر ہوا پکشی پر تو ہم چاہے ملے یہ کہیں کہ پکشی آکاش میں اولتے ہیں چاہے ہم کچھ بھی کہلیں تو اس کا پرواب پکشی پر ہی ہوگا جو پکشی نے کام کیا اس کا پرواب پکشی پر ہی پڑے گا تو آکاش میں اس میں کوئی کمی نہیں آ جائے گی آکاش تو بیسے ہی رہے گا تو یہاں پر ہوگی اکرمک کیلئے تو آپ اس کو اچھے سے سمجھ لیجئے اس میں زیادہ آپ کو ڈیٹیل میں جانے کی اوشکتہ نہیں ہے اور ہمارے چینل ایسا ایڈیوکیشن کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے